منع کی وادی کے اندر کائنات کا ایک انوکھا باب رکم ہوتا ہے یہ بھی امتحان حیثرت ابراہیم خلیل اللہ کا اس خاندان نے قدم قدم پہ امتحان دیئے پہلے اولاد نہیں ہے یہ صدمہ سہا پھر اولاد ہوئی تو کہا وادی غیر زیزرہ میں چھوڑا اللہ کا حکم مانا اور وہیں اپنی اولاد کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ چلے آئے فلسطین میں آکے آباد ہوگئے فلمہ بلغ ماہ السایہ قرآن بتاتا جب وہ چلنے کے قابل ہوئے ایک روایت میں سات سال آٹھ سال یا نو سال عمر بعض نے بلغہ سے بلوغت کی عمر مراد لیا ہے اب حکم ہوتا ہے جو ملا ہو لیکن یار میں جدہ گیا تو وہاں ایک دوست کے ہاں ٹھہرا تو اس گھر کے اندر کھلونوں کی بوریاں تھی تو میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ کاروبار کرتے ہیں تو اس کا دوست بھی تھا ساتھ تو وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ یہ کاروبار نہیں کرتا بڑی دیر کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے تو اب یہ پاکستان جا رہا ہے تو جب بھی بازار جاتا ہے دس بیس کھلونے خرید لاتا ہے تو یہ کتنی بوریاں کھلونوں کی بھر گئی ہیں تو یہ بک کروائے گا ایسے تو نہیں اتنے جا سکتے تو یار اتنے عرصے کے بعد بیٹا ہوا اور باپ ملنے جا رہا ہے تو اس نے کھلونے جمع کیے لیکن یہ کیسا باپ ہے جس کو حکم ہوتا ہے اتنے طویل عرصے کے بعد بیٹے کو ملنے جا رہے ہو ایک چھوڑی لے لو ایک رسی لے لو یار ان کے نام باقی ہیں تو یوں ہی باقی نہیں ہیں امتحان کتنے بڑے تھے کہا جاؤ لیکن ہاتھ میں رسی لے جاؤ ہاتھ میں چھوڑی لے جاؤ حضرت خلیل اللہ پہنچتے ہیں اپنی زوجہ سے ملے اور کہا بیٹے کو تیار کر دو دوست کی دعوت پہ جانا ہے مانگ سجا دی جاتی ہے بیٹے کو نئے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں اللہ اکبر بیٹے کو لے کر نکلے یار بیٹا ان فوانے شباب میں ہو چڑتی جوانی ہو تو باپ دیکھ کر کے کتنا خوش ہوتا ہے اور پھر اس کا بیٹا بھی اکلوتا ہو اور بیٹا بھی بھڑاپے کا سہارا ہو اسائے پیری ہو رب سے مانگ مانگ کے لیا ہو اور پھر بیٹا بھی وہ جس کی پہشانی میں محمد کا نور چمک رہا ہے ایسا بیٹا تو چہرے کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے لیکن حضرت خلیل اللہ اللہ کے حکم پہ اس بیٹے کو زبا کرنے کے لیے ہاتھ میں چھری اور رسی دوائے منع کی وادی کی طرف بڑھ رہے ہیں شیطان نے سمجھا کہ اس سے نازک مرحلہ اس خاندان پہ نہیں آسکتا حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا پتہ شہزادے کدھر گئے ہیں کہا ان کے باپ لے گئے ہیں دوست سے ملاقات کروانے کے لیے کہا نہیں وہ ان کو زبا کرنا چاہتے ہیں کہا سوچ کے بات کر وہ باپ ہے زبا کرے گا کبھی باپ بھی بیٹے کو زبا کرتا ہے اور بے قصور زبا کرے گا میں جانتی ہوں کتنی آہِ سہرگاہی کا نتیجہ ہے وہ بیٹا اللہ سے کتنی روروں کے دعائیں مانگی اور وہ فرزند ملا کہا وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں تو حضرت حاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں اگر رب کا حکم ہے میری گود میں ایک اسماعیل ہے کاش ایک ہزار اسماعیل ہوتا راہِ خدا میں قربان کر دیتی اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچتا ہے اسماعیل پتہ تیرے باپ تمہیں کدھر لے جا رہے ہیں کہا کہ کدھر کہا کہ وہ زبا کرنے لے جا رہے ہیں کہا تم سوچ کے بات کرو ان کی آنکھوں کی چمک نہیں دیکھیں میں طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے شہر ٹپکتا ہے اور وہ مجھے زبا کر دیں گے کہا اللہ کا حکم سمجھتے ہیں کہا اچھا کہا ہاں کہا اسماعیل کے وجود میں ایک جان ہے کاش میرے ایک ایک بال میں جان ہوتی راہِ خدا میں قربان کر دیتا ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچ کے بولتا ہے ابراہیم اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں ضرور بیٹے کو زبا کرنا ہے تو وہ بھی کنکر اٹھا کے مارتے ہیں اور شیطان کو راستے سے ہٹا کے منزل کی طرف بڑھتے ہیں قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَا حُسَّائَا باپ بیٹے کے پاس آیا اور کہا بیٹا میں نے خواب دیکھ رہا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں فَنزُرْ مَازَا تَرَا بتا تیری رائے کیا ہے بیٹے پر سکتا تاری ہو جاتا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی باپ کیا بولو ہاں ہے لیکن یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزند دی اللہ اکبر فرزند ہو تو اسماعیل زبیح اللہ جیسا ہے فَنزُرْ مَازَا تَرَا بتا تیری رائے کیا ہے بیٹا خاموشی اختیار کر لیتا اَسْسَكُوتْ مِنَ الْرِزَا تو سکوت بھی رزا سے ہے اس کی خاموشی بھی رزا مانی جاتی اور جب اس طرح کی سراسیمگی کی کیفیت ہو تو خاموشی ہی رزا ہوتی ہے بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ زبا کر لیجئے یہ بھی امتصالِ عمر ہوتا لیکن بیٹے نے دو قدم بھر کے بات کی بیٹے نے کہا اَبَا تِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ سَتَاجِ دُنِي اَنشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ابباجان زبا کیا ہے جو کرنا ہے کیجئے یہ نہیں کہا اَبَا تِزْبَح ہاں ابباجی زبا کر لیجئے زبا کا جواب زبا سے نہیں دیا بلکہ کہا اَبَا تِفْعَلْ اے ابباجان کیجئے مَا تُعْمَرْ جو بھی حکم ہو زبا کیا جو بھی کرنا ہے کیجئے رہی بات میری یہ کام آسان تو نہیں لیکن میرے اللہ نے چاہا تو سبر کر کے دکھاؤں گا منا کی وادی ہے باپ اور بیٹے دونوں نے تیہ کر لیا باپ زبا کرنے پہ راضی ہے بیٹا زبا ہونے پہ راضی ہے یار اسلام من مانی کا نام نہیں ہے اپنے خاشات کو پورا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے اپنے آپ کو مالک کے سپورد کر دینے کا نام ایمان ہے اس کا نام اسلام ہے یہاں دیکھئے فَلَمَّا أَسْلَمَا جب دونوں نے تیہ کر لیا دونوں راضی ہو گئے باپ زبا کرنے پہ راضی ہو گیا بیٹا زبا ہونے پہ راضی ہو گیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور باپ نے بیٹے کو پہشانی کے بل لٹایا قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے اس پر مفسرین کے دو قول ہیں ایک یہ کہ الٹا لٹایا تاکہ کفا سے زبا کروں گردن کے پچھلے حصے پر چھوئے رکھ کے زبا کروں گا منمونہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو اور میرے دل کے اندر کوئی جذبہ رحم نہ جاگے جس سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے اور دوسرا معنی یہ کیا کہ آپ جانور قربانی کے لئے جو زبا کرتے ہیں تو اس کی گردن کو بل دے کے اس کی پہشانی کو زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ رگیں تن جائیں اور زبا کرنے میں آسانی ہو حضرت اسماعیل کی معصوم گردن کو بل دے کر کہ ان کی پہشانی پتر کے ساتھ جوڑی گئی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ پہشانی کے بل یوں لٹایا گیا کہ گردن کھل جائے اور بیٹے کو زبا کرنا آسان ہو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ یہ منظر تو دیکھا نہیں جا سکے گا اللہ کے حکم کی تعمیل بھی بہر صورت کرنی ہے ساجت مند بیٹا بولتا ہے اباجان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کو دیر ہو جائے باپ بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیتا ہے ہاتھ میں چھوڑی پکڑی ہے زبا کرنے لگتے ہیں تو بیٹا بولتا ہے اباجان رسیاں کھول دیجئے کیوں آپ کا منصوبہ آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا کہا نہیں تو پھر کیوں رسیاں کھولوں کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا موررخ لکھے کہ باپ زبا کرنا چاہتا تھا بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا باپ نے باندھ کے کیا کھول دیجئے نہیں تڑپوں گا رسیاں کھل جاتی ہیں بیٹا پیشانے کے بعد لٹایا ہوئے ہاتھ میں چھوڑی پکڑی ہے منع کی وادی ہے کارکنانے قضاء و قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں ہوریں تھرہا رہی ہیں زمانہ کان پر آئے منع کی وادیوں پر تھر تھرہا ہٹ ہے مالک قیامت آنے والی ہے فرشتے میں پوچھ رہے ہیں کہ مالک کیا ہونے والا ہے کہا تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہے ہیں سجدے تو ہم کریں گے ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو ذرا میرے بندے کا انداز محبت تو دیکھو میری فرما برداری ان قیاد عمر اور عطاعت اور امتصال عمر کی مثال تو دیکھو ذرا دیکھو میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے اللہ اکبر کائنات آنکھیں جھپک رہی ہیں سورج موٹ چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا اور منع کی وادی تھر تھر کام رہی ہے کہ ایک بڑا باپ ہاتھ میں چھوڑی پکڑے اپنے نونہال فرزند کو زبا کرنا چاہ رہا ہے عجیب منظر ہے کائنات کے اندر حضرت ابراہیم آگے بڑے بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھوڑی کو جنبش دی اللہ اکبر لیکن ایک بال بھی نکٹا پاس پڑے پتھر پر چھوڑی کو مارا لیمہ تک تا یا سکین چھوڑی کاٹتی کیوں نہیں چھوڑی نے آواز دیا خلیل و یا مرونی خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا تھا کہا چھوڑی تیرا کام تو کاٹنا ہوتا ہے کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا اس کا یہ مفہوم بھی نکالا جا سکتا تھا کہ میں نے تو چھوڑی چلا دی اب چھوڑی نے کچھ نہیں کیا تو میرا کیا قصور اللہ اکبر دوبارہ چھوڑی تیز کی اور حلق پر چھوڑی کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا گردن کٹ گئی خون بہنے لگا اور دل میں تھا کہ اتنا بڑا کام جو میں نے کر لیا لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے جس کو بیٹا سمجھ کے زبا کیا وہ بیٹا نہیں تھا دھنبا تھا اور جبریل امین پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرہ رہے ہیں بے سخت زبان سے نکلا اللہ اکبر تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحام اب یقین تھا کہ یہ سرہ احتمام ادھر سے جبریل کا آنا اور دھنبا پڑا ہے اور زبا پڑا ہے اور جبریل امین موجود ہیں تو یہ یہی لے کر آئے ہوں گے اور بیٹا مسکرہ رہا ہے یہ سارا منظر یہ کرینہ حالیہ بتا رہا تھا کہ یہ سارا علوہ ہی احتمام ہے رب نے قربانی قبول کر لی لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ یہ کرینہ حالیہ آپ کو یقین دلاتا بلکہ منع کی وادی چمکنے لگی اور وحی کے اجالوں سے پوری وادی روشن ہو گئی اور آواز آنے لگی وَنَا دَئِنَا هُوَئِيَّا عِبْرَحِيمِ قَدْ صَدَّتَرْ رُوِيَا اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ یہ منظر دیکھا تو ابراہیم ابھی کچھ سوال کرتے کسی سے پوچھتے کہ یہ کیا ہوا اتنے میں وحی نازل ہوئی اے ابراہیم تُنہیں واقعی خواب پورا کر دکھایا اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم اپنے بندوں کو یوں ہی صلح دیا کرتے تیرے بیٹے کو زبا نہیں کروانا نہیں تھا تیرے ہاتھوں سے ہم نے تیرا امتحان لینا تھا بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا ہم نے تیری سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا قیامت تک کے لیے باقی رکھا اور پھر خود میرا رب کہتا ہے سلامن علیہ ابراہیم ابراہیم تیرے اوپر سلام ہو اللہ اکبر مناقی وادی کے اندر حج کے موقع پر چالیس لاکھ حجاج ہیں تو کچھ شیوخ عرب کے اور باقی عمارہ مخیر سعجت مند لوگ سو سو قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں تو کروڑوں قربانیاں مناقی وادی میں زبا ہو رہی ہوتی ہیں اور حدود حرم میں اور بے ساختہ زبان پر نکلتا ہے سلامن علیہ ابراہیم ہر سال یہ شوروخ ہوگا ہوتا ہے کہ اس مرتبہ قربانی بہت مہنگی ہے شاید زیادہ لوگ قربانی نہیں کر پائیں گے لیکن جو ہی موسم قربانی کا آتا ہے گلیوں اور بازاروں کے اندر جانور گوم رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کے بے ساختہ زبان پر آتا ہے سلامن علیہ ابراہیم ابراہیم تیرے اوپر سلام تو یہ کتنا بڑا امتحان تھا کتنی بڑی آزمائش تھی لیکن اس آزمائش سے سرخرو نکلے نمبر بھی پورے سو حاصل کیے کامیاب اور بامراد اور کامگار ہوئے آج ہمیں اس سنت کو باقی رکھ کر کے ہمیں وہ یاد تازہ کی جا رہی ہے کہ میرے ایسے بندے کہ جو میرے حکم پہ اپنی سب سے عزیز چیز بھی قربان کرنے سے گریس نہیں کیا کرتے ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا ایک اسماعیل ہوتا ہے جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں رکھتا رب کا قرب نصیب نہیں ہوتا تو جو تمہاری محبوب چیز ہے اس کو راہ خدا میں جب قربان کرنے کا جذبہ نہیں پاؤگے تب تک تمہیں وہ منزل نصیب سعادت کی نہیں ہوگی